اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورمشزاد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیمنٹ گیٹوے کے اوپر لیکن آج ہمیں ایک کسٹرم گیٹوے بنائیں گے جو کہ ہم ان کی داکومنٹیشن کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے اچھا اوریڈی اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہاں پہ ڈویلپر ڈاکومنٹیشن ہے جس کے اندر آپ تھیم لینگویج مڈیول وغیرہ بنا سکتے ہیں اگر ہم مڈیول سیکشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ گیٹوے مڈیول ہے اور گٹ اپ پیج کے اوپر اس کا وہ سارا سیمپل کوڈ بھی اویلیبل ہے اور یہاں پہ ان کی سیٹنگ بھی اویلیبل ہے لیکن ہم نیو بینک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس پہلے ایک ہی آپشن آ رہی تھی تو میں اس کے اندر یو بی ایل یا ایچ بی ایل یا ڈیفرنٹ بینک چینل کو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کوئی پیمنٹ گیٹوے نہیں بنا رہا جس کے تھوہ ہم آن لائن ٹرانسیکشن کر سکیں ایک سیمپل گیٹوے ہم کلون کریں گے کلون کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا سی پینل میں آ جائیں فائل مینیجر ڈبل ایچ ایم سی ایس جس لوکیشن پہ ہم نے انسٹرال کیا تھا اس لوکیشن پہ آ جائیں اس کے علاوہ مڈیول گیٹوے اور یہاں پہ آپ چیک کریں میل این جو گیٹوے ہم نے انیبل کیا ہوا تھا اس کو آپ کرلیں ڈانلوڈ ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو نوٹ پیڈ میں اوپن کرلیں فائل کو آپ کے ایڈیٹر میں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم دو چیزیں چینج کریں گے اس کا نام اس کے فائل کا نام بھی چینج ہوگا وہ ہم بعد میں کرلیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں جیز کیش اور یہاں پہ بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں جیز کیش اور یہاں پہ بھی آپ نے اس کا نام کرنا ہے جیز کیش جیز کیش جیز کیش ٹرانسفر انسٹرکشنز تو یہاں پہ بائی ڈی فالٹ آپ کچھ بھی لکھ دیں وہ جب گیٹوے انیبل ہوگا تو وہ وہاں پہ سیٹنگ آ جائے گی اچھا اس فائل کا نام بھی آپ نے چینج کرنا ہے اس پر یہ جیز کیش اس فائل کو رینیم کریں اور دوبارہ اپلوڈ کریں اس کو پہلے سیف کرتے ہیں یہاں پہ آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ جیز کیش پیمنٹ گیٹوے موڈیول سیف کر دیں فائل کو رینیم کریں جیز کیش اور ہم اپلوڈ کریں گے واپس آتے ہیں سی پینل میں اپلوڈ پہ آ جائیں اور یہاں پہ وہ فائل سیلیکٹ کریں جو ہم نے بنائی تھی جیز کیش اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے ڈیش بورڈ میں سیٹنگ سسٹم سیٹنگز پیمنٹ گیٹوے آل پیمنٹ گیٹوے اور یہاں پہ آپ چیک کریں جیز کیش فائنڈ کر لیں یہ آگیا جیز کیش اس پہ کلک کریں یہ انیبل ہو گیا اور یہاں پہ آپ جیز کیش کی ڈیٹیل انٹر کر کے اس کو سیف کر دیں اسی طریقے سے آپ سیم فائل کو کلون کر کے ملٹیپل بینک چینلز بنا سکتے ہیں جس کے اندر سٹیٹک بینک انفرمیشن سیف ہوگی وہ آن لائن مڈیول نہیں ہوگا کہ کسٹمر آئے گا اور جیز کیش اپنے موبائل اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرے گا اور انوائس آٹو پیڈ ہو جائے گی یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ انوائس کی اوپر ڈسپلی ہوتی ہیں آٹو پی نہیں کریں گی تو آپ بھی ٹرائی کریں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس مسئلے کو حل کر سکیں آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ